use of have to, has to and had to السلام علیکم فرینڈز, how are you all? امید کرتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے دوستو اس usage کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں کسی کام کو شروع کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ صبح کراچی جانے والے ہیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ have to and has to کی میننگ بالکل must کی طرح ہی ہوتی ہے تو زیادہ time waste نہ کرتے ہوئے اس usage کا structure دیکھتے ہیں اور کچھ positive sentences بھی بنا کے دیکھتے ہیں structure subject plus have to یا has to plus first form of verb plus object دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ have to کو ہم i, we, you, they یا plural noun کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور has to کو ہم he, she, it یا singular noun کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو چلیئے اب اس structure بھی کچھ sentences بنا کے دیکھ لیتے ہیں we have to start our work from tonight ہمیں اپنا کام آج رات سے شروع کرنا ہے she has to write an application now اسے ابھی ایک application لکھنی ہے اسلام has to get higher education from Australia اسلام کو آسٹریلیا سے آلہ تعلیم حاصل کرنی ہے she has to work for her children اسے اپنے بچوں کے لیے کام کرنا ہے we have to win the game ہمیں کھیل جیتنا ہے i have to work on my project مجھے اپنے project پہ کام کرنا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ positive sentences اور آپ ان positive sentences کے last میں دیکھ سکتی ہیں کہ لکھنی ہے کرنا ہے یا کرنی ہے جیسے الفاظ آ رہے ہیں مطلب کی کسی کو کوئی کام شروع کرنا ہے پر اس نے وہ کام شروع کیا نہیں ابھی تک پر وہ کام کرنا لازمی ہے ضروری ہے وہ کام تو آئیے اس usage کے negative sentences بھی بنا کے دیکھ لیتے ہیں negative sentences بنانے کے لیے ہمیں صرف not کا اضافہ کرنا ہوتا ہے چلیے structure دیکھتے ہیں subject plus have یا has plus not plus to plus first form of a plus object جی ہاں دوستو ہم جب negative sentences بناتے ہیں تو ہم وہاں پہ has یا have کے بعد to کو نہیں بلکہ not کو لگاتے ہیں اس کے بعد ہم to کا اضافہ کرتے ہیں آئیے کچھ sentences دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ آپ کو مزید کلیر ہو جائے they have not to work now انہیں ابھی کام نہیں کرنا ہے she has not to buy a new mobile today اسے آج ہی ایک نیا موبائل نہیں خریدنا ہے he has not to marry with you اسے تم سے شادی نہیں کرنی ہے تو دوستو یہ تھے کچھ negative sentences اس usage کے ساتھ آئیے اب کچھ interrogative sentences بھی دیکھ لیتے ہیں interrogative sentences بنانے سے پہلے ہم اس کا structure دیکھیں گے have یا has plus subject plus to plus first form of a verb plus object plus question mark چلیے اب کچھ sentences دیکھ لیتے ہیں have they to work now کیا انہیں ابھی کام کرنا ہے has she to buy a new mobile today کیا اسے آج ایک نیا موبائل خریدنا ہے has he to marry with you کیا اسے تم سے شادی کرنی ہے ہم نے has to اور have to کا استعمال کرنا تو سیکھ لیا پر ابھی تک ہم نے یہ نہیں جانا کہ ہم have to کا استعمال کیسے کرتے ہیں دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ have to کا استعمال ہم صرف past tense میں ہی کرتے ہیں اور کسی tense میں نہیں ہمیں اب have to کا structure بنا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کرنا صرف اتنا ہے کہ جہاں جہاں ہم نے have to and has to کا استعمال کیا تھا وہاں ہم نے have to کا استعمال کرنا ہے آئیے ایک example دے کے سمجھاتا ہوں i have to invite rabi مجھے rabi کو invite کرنا ہے مطلب کی بلانا ہے i have to invite rabi مجھے rabi کو بلانا تھا میں نے have to کی جگہ پہ صرف have to لگا دیا اور یہ have to کا usage بن گیا کہ جب بھی ہم have to کا استعمال کرتے ہیں تو جملوں کی میننگ میں ہمیں تھوڑا سا فرق دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں have to کو استعمال کرتا ہوں جیسے کی i have to invite rabi مجھے rabi کو invite کرنا ہے sentence number two i had to invite rabi مجھے rabi کو invite کرنا تھا ہے end تھا یہ تھوڑا سا difference ہے دوستو ان کے usage میں have to and had to کی usage میں کرنا ہے end کرنا تھا یہ تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ have to and has to present tense میں use ہوتے ہیں اور had to past tense میں use ہوتا ہے آئیے تھوڑے سے اور example دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں مزید clear ہو جائے she had to care of the honor of her parent اسے اپنے والدین کی عظمت کا خیال رکھنا تھا rabi had to look after her children rabi کو اپنے بچوں کی دھیکبال کرنی تھی you had to run fast but did not run تمہیں تیز دوڑنا تھا پر تم نہیں پر تم نہیں دوڑے یا نہیں بھاگے پاکستان had to develop پاکستان کو ترقی کرنی تھی he had to compose poetry اسے شاعری کرنی تھی چلی اب had to پہ ہم ایک negative sentence بھی بنا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کبھی بھی had to کا use کرنے میں کوئی دکت نہ آئے rabi had not to look after her children rabi کو اپنے بچوں کی دھیکبال نہیں کرنی تھی آئیے اب ایک interrogative sentence بھی بنا کے دیکھ لیتے ہیں hate rabi to look after her children کیا rabi کو اپنے بچوں کی دھیکبال کرنی تھی تو دوستو یہ تھا have to has to and had to کا usage امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت helpful رہا ہوگا ملتا ہوں ایسے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ take care